جیمی کمپیٹر ٹیک جیم کمپیٹر ٹیک میں آپ کو خوش ہم دیت اللہ تعالیٰ سے میری دعا کہ آپ جہاں بھی اللہ پاکیز و امان میرے اگر آپ اس چینل پر نئے آئی ہیں تو سب سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ بیل کے کے لئے آپ پر یہ لازمیں کلک کر لیجئے گا پچھلے ویڈیو میں نے آپ کو آنلین کرنے کے بارے میں کچھ معلومات دیتی اور وہاں اپنے کنسٹ کلیر کیا تھا کہ اگر ہم نے آنلین ورک کرنا ہے تو آنلین ورک کے لئے سو سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو تیار کیسے کرنا ہے اور اپنے آپ کو سکیم وغیرہ جو ویب سائٹ ہوتے ہیں ان کو ہم نے کیسے ان سے دور رہنا ہے اور کون کون سی تاتھے کرنی ہیں تو اس ویڈیو میں آپ کو میں ایسی ویب سائٹ کے بارے میں بتاؤں گا کہ بہت ہی آسان ہے اور اگر آپ کے پاس ایک اچھا سا موبائل ہے اور موبائل میں انٹرنٹ کنیکشن موجود ہے تو آپ یہ ایزیل طور پر آپ بارسانی کسی کا وقت اس ویب سائٹ کو جان کر کے بارسانی آپ یعنی کے بنا سکتی ہیں اور اس کے اوپر یعنی کے ورکنگ کر سکتی ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے اس جو ویب سائٹ کا نام ہے وہ ہمارا اگل سا کرنا ہے الفا ٹیوب الفا ٹیوب الفا ٹیوب ایک ایسی ویب سائٹ ہے جس میں آپ نے ٹیم بنانی ہے اگر آپ ٹیم بنا کے اس کے اندر آپ اونین ورک کرنا جاتے ہیں تب ہی کر سکتے ہیں کہ الفا ٹیوب ویب سائٹ کے اندر آپ اس کے اندر مختلف قسم کی اور بھی ارننگ کرنے کے طریقے ہیں اس میں سب سے جو آسان طریقہ ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ اس کے اندر جو ویڈیو ہوتی ہیں اس کے اندر آپ ان کی ویڈیو بھی واش کر کے آپ ارننگ کر سکتے ہیں اور اگر آپ ویڈیو کو واش کر کے ارننگ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایجر ٹیم میمبر کے طور پر بھی آپ ارننگ کر سکتے ہیں اس میں آپ نے تین سو بیس ریپ ہے کہ آپ نے صرف انویسمنٹ کرنی ہے جو کہ کمپننگ کے پولیسی ہے ان کی جو پولیسی ہیں جو اکونٹ بنے گا اس کے جو چیادیس ہیں وہ آپ کو تین سو بیس روپے آپ نے فسٹر پی کرنی ہے تین سو بیس روپے آپ نے چیادیس پی کرنے کے بعد اس کے اوپر آپ نے اکونٹ بنانا ہے اکونٹ بنانے کے لئے اص pedane آپ کے پاس جییمیل آکونٹ ملنی ضروری ہے اور جی مل آکونٹ ہونے کے بعد اور اس کے بعد آپ کے پاس جہاں تو آپ کا جائز کیش اکونٹ ہونا ضروری ہے اور اگر آپ کے بعد جائز کیش اکانٹ نہیں ہے تو آپ کا ایزی اکانٹ ہونا ضروری ہے تو اس میں ایسا سے پہلے یہ ایک ایسا ایفلیٹ پلٹ فارم میں تو اس کے لئے آپ کو کچھ نہ کچھ آپ کو چیزیں یعنی کہ ریکوائیڈ ہوں گی یعنی کہ آپ کا نیم آپ کے ریکوائیڈ پوچھا جائے گا آپ کو جی میل اکانٹ ہوگا وہ آپ کو ریکوائیڈ ہوگا وہ آپ کو یہاں سے فلپ کرنا پڑے گا اس کے بعد آپ کو پاسفر دیا جائے گا پاسفر دینے کے بعد آپ کو دوسرا ایک اور پاسفر دینے کے پاسفر دینا پڑے گا جو کوئی کارفرمیشن پاسفر ہوگا اور اس کے بعد آپ کے پاس جائز کیش یا ایزی پیس آکاؤنٹ کا ہونا ضروری ہے یہ میں آپ کو طریقہ اس لئے بتا رہا ہوں کہ اس آکاؤنٹ پر یعنی کہ بنانے کے لئے آپ کے پاس ان چیزیں کی ریکائیڈمنٹ ہونا ضروری ہے تو اس کا سیٹ کا تھوڑا سا میں آپ کو تعارف کروا دیتا ہوں انٹرکشن کروا دیتا ہوں یہ ایک ایسی ویب سائیڈ ہے یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ یہ یوٹیوبر سے پیسے ہی دیتا ہے ان کی ویڈیو کو ہم نے پرموٹ کرنے کے لئے اسی اپجانسی ہمیں پیسے دیتی ہیں ویڈیو دیکھنے کے لئے اور پلیٹ فارم کی تین سو بیس رویجوریشن فیض ہوتی ہے وہ آپ کو ادا کرنا پڑے گی جس صرف ایک دفعہ ادا کرنے پڑے گی اس میں آپ کو پندرہ ویڈیو ملتے ہیں یعنی کہ اگر آپ روزانہ کی بیس پہ کچھ ویڈیو کے آپ کے لنک سینڈ کیے جائیں گے وہ لنک آپ نے ان کو اوپن کرنا ہے لنک اوپن کرنے کے بعد جو یوٹیپ چنو کی جو لنک ہوں گے ان کو آپ نے سکسکرائب کرنے کے بعد ان کی جو ویڈیو ہوں گی وہاں سے تقریباً بیس سے پچی سیکنڈ یا ایک منٹ یا پچاس سیکنڈ آپ نے ان کی ویڈیو کو آپ نے پکتاً پکتاً دیکھتے رہنا ہے اور جب ویڈیو کو آپ دیکھتے رہیں گے تو جس کی بنیادت سے آپ سے یعنی کہ اس ویڈیو کے آپ کو پیسے ملیں گے اور وہ آپ کے جو پیسے ہوں گے وہ اجزی طور پر آپ ویڈڈرال بھی کر سکتی ہیں یا آپ جائز کیش کے تھوڑی ویڈڈرال کر سکتی ہیں اگر آپ جائز کیش کے تھوڑی ویڈڈرال نہیں کرنا چاہتے تو آپ ایزی پیسے کے تھوڑی پریڈڑاو کا سکتے ہیں تو اس کا لنک جو ہے اس ویب سٹائٹ کا جو لنک ہے وہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں ڈال دوں گا اور ڈسکیشن میں ڈال دوں گا تو اگر کوئی بندہ میرے نمبر پہ آنا چاہتا ہے تو اس کو ساتھ میں اس کو اس کے اوپر بھی یہ ان کا ڈسکیشن کا لنک ہے یعنی کہ اس کا ویب سٹائٹ کا جو لنک ہوگا اس کے میں دے دوں گا سٹینڈ کر دوں گا تو ساتھ سے پہلے میں آپ کو ویب سٹائٹ یعنی کہ اوپن کر کے دکھاتا ہوں یعنی کہ اس کا جو مین بینکی بیک گی رونڈ ہے وہ کس طرح ہے ویبسٹ آپ کو فاسٹم کیسے دکھا جائے گی اور اس کے اوپر یعنی کہ کس طرح ان کے اوپر اکاؤنٹ بنائیں گے اکاؤنٹ بنائیں گے ہمیں کچھ چیزیں ریکوائیڈ ہوگی جیسی ساتھ پہلے میں اس ویبسٹیٹ کو میں اوپن کر لیتا ہوں تاکہ آپ کیوں کو یک کر دے لی آپ کو سمجھ آجائے یہ میرے ویبسٹیٹ کا لنک ہے جی میں نے اس کو اوپن کر لی ہے اس لنک میں آپ نے کچھ چیزیں فیل اپ کرنی ہے وہ فیل اپ کرنے کے لیے آپ کے جو ریجشن فیس ہوگی وہ آپ کی یعنی کہ تین سو بھی صرف ہے آپ کو فرسٹ ٹائم پے کرنے پڑیں گے فرسٹ ٹائم آپ ان کو چارج کرنا پڑیں گے تو تو یہ جب آپ ویبسٹیٹ کو اون کریں گے تو فرسٹ اف آل آپ کو اس طرح کا آپ کے سامنے ایک فارم اوپن ہو جائے گا یعنی کہ جو آپ کو لنک سند کے لیے گا لنک سند کرنے کے بعد آپ کو فرسٹ ٹائم اس طرح کا ایک فارم اوپن ہو جائے گا اور آپ اس کو فیل اپ کرنے فیل اپ کیسے کرنے جی اس کے اوپر آپ کو مین اوپر ٹائٹ نظار ہے الفا ٹیوب الفر ٹیوب ایک ایسی آنلین ارلی ویب سائٹ کا نام ہے جس کے آپ یعنی کہ گھر بڑھے بارس آنے طریقے سے اس کے اوپر اکان بنا کے آنلین ورگ کر سکتے ہیں اور اچھلی بیلی پیسے کم آ سکتے ہیں تو اس کے اوپشن ہیں پہلے اوپشن ہے سائن اپ کی اور اکلے ہمارے پاک ہوتی ہے سائن ان کی سائن ان کا مطلب ہی ہوتے ہیں کہ جب آپ کا اکان بن جاتا ہے تو آپ اس کو سائن ان کر کے اس کے اندر آپ لوگ ان ہو سکتے ہیں تو چلے ایک کو شروع کرتے ہیں سائن سے پہلے آپ کو لکھا ہوتی انٹر یور نیم جہاں سے آپ نے اپنا نام لکھنے ہیں جو آپ کو اپنا نام ہوگا اور اس کے اندر نیسٹ ہمارے پاپشن ہوتی ہے کہ انٹر یور ای میل اور ای میل آپ نے وہ لکھنی ہے جو آپ کے ویلڈ ای میل ہو جو آپ کی نام پہ ہو اور جو آپ کو بقیدہ وہاں سے ای میر کے میسیج گرہ آپ کو رسیب ہو سکیں اور نیسٹ اپ آپ نے لکھنے انٹر یور پاسوڈ پاسوڈ جو ہوتا ہے کہ آپ نے شہ حرف پہ آپ نے ٹائپ کرنا ہے شہ حرف کو آپ نے حرف ٹائپ کرنا ہے کوئی بھی نام آپ ٹائپ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ نے وہ شہ حرف کا شہہ ویڈ کا آپ نے پاسوڈ ٹائپ کرنا ہے جو آپ کے لئے آسانی ہو اور آپ کو نہیں بھولنا جائے اور دوسری جو آپشن ہمارے پاس تھے انٹر یور کانفرم کیاس پر یعنی کہ جو آپ نے پاسپرٹ پہلے ہی آدمین ٹائپ کیا تھا آپ نے اگری نیبر پہ بھی آپ نے اسی نکال اپنی پاسپرٹ ٹائپ کرنا ہے اور آگے آپ نکنے کے انٹر یور موبائل نمبر یا فون نمبر یہاں سے آپ نے انٹر یور اپنی موبائل نمبر اپنی منشن کرنا ہے اور آگے ہمارا اکاؤنٹ ہے جی یعنی کہ ایک بر بر دو اپسٹر ہے کہ یہ ہوتا ہے ایزی پیسہ ایک ہوتا ہے پیٹو ایزی پیسہ یعنی کہ اکاؤنٹ ہی ہوتا ہے کہ جو پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں وہ ایزی پیسہ کئی اپشن کے استعمال کریں گے اگر آپ بہرونے ملک رہتے ہیں اگر آپ کسی اور کنٹری میں رہتے ہیں تو آپ دوسرے اپشن کے استعمال کریں گے ہم ایزی پیسہ استعمال کریں گے اس کے بعد یہ ہمارے ہم سے ریفل لیں ریفل لیں جس بندے نے آپ کو ریفل کیا ہو کر بہتر نام شہور ہوگا تو چلی ہم شروع کرتے ہیں میں یہاں سے نام فلپ کوئی بھی کر لیتا ہوں فرزیم پر کہ میں نے اپنا نام فلپ کر لیا اور اس کے بعد یعنی کہ انٹریوپ ای میل یعنی کہ آپ نے جو میرے میل ہوگی وہ آپ نے یہاں سے ای میل آپ نے فل کر لے لی ہیں اور یعنی کہ جو بھی آپ کا میل ایڈی آپ نے وہی لکھنا ہے جو اس کے اوپر آپ نے میل بھی بنائی ہو ٹھیک ہے میں یہاں سے فلپ کر لیتا ہوں کیونکہ میرا آلیلی پہلے ایک آکان پر بنا ہوئے ہے تو میں دوسرا ایک آکان پنا کے میں آپ کو اچھاء کر لیا تو فرزم پر کہ امریکی اور بننے کا نام بنا رہو اس کا نام رکھ لیتا ہوں اکتر اور اس کا میل میں کوئی بھی رکھ سکتا ہوں جی میل میں رکھ لیتا ہوں اور اس کا باہت یعنی کی آپ کوئی بھی اس کے پر یعنی کی پاس فارڈ دے سکتے ہیں پاس فارڈ کوئی بھی آپ مینیز کر سکتے ہیں تو یہاں سے میں صرف حرفوں اور لفظوں کا پاسوار ٹائپ کا لیتا ہوں پاسوار ٹائپ کا لیا میل دی دی اور یہاں سے ہم بیک چیلے جاتے ہیں میں ان کا تمام ڈیٹا یعنی کہ فیلپ کا لیتا ہوں ہی میں نے اس سے پہلے اپنا نام ٹائپ کیا نام ٹائپ کرنے کے بعد میں نے اس کا یعنی کہ ایمیل ٹائپ کیا ایمیل ٹائپ کرنے کے بعد میں نے آپ کو اس کا جو میل کا جو پاسوارڈ ہوگا وہ میں نے ٹائپ کیا پاسوارڈ یاد اکھے گا یا آپ نے یہاں وہ پاسوارڈ دینا ہے جو آپ اس ویڈسیٹ اوپر لگا رہی ہیں پاسوارڈ دینا ہے سکتہ دینا ہے اچھے پاسوارڈ سکتہ دینا ہے سکتہ آپ پر پسٹر جائے کہ پاسوارڈ میچ آپ کو آپس یادرہ آ رہی ہے پسٹر میچ میں نے پیشہ دی شکل دینا ہے یہ چیزائے پاسوارڈ دینا ہے اگر پاسوارڈ میچ نہیں بہتا تو یہاں سے آر ہوتاں پاسوارڈ نقط میچ اور آگے ہم رہو ہے م ممارہ آپprob فون میں پیش ہو گیا ہے فرمپل کہ میں اپنا فون نمبر جہاں سے انٹر کر لیتا ہوں دوسرا فون نمبر انٹر کرنے کے بعد آپ کو یعنی کہ آپشن یہاں سے کلک کرنی ہے ایزی پیسہ یا پیٹھا ایزی پیسہ یعنی کہ اگر ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو آپ نے یہاں سے ایزی پیسے کی آپشن کے اوپر آپ نے کلک کرنی ہے اور اگر آپ کا ایزی پیسہ کون بنا ہو گا ہے تو آپ بشک آپ کی مو نمبر بھی یہاں سے ایڈکا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ایزی پیسہ کون نہیں بنا ہوا تو بہتر ہے کہ آپ ایزی پیسہ کون بنا لیں آپ کو نیکس آپ کی بہت ضروری ہو جائے گا تو اچھا اب آپ اپنے سائن اپ پہ آپ نے کلک کرنا ہے اب جیسے سائن اپ پہ آپ کلک کریں گے آپ کے سامنے ایک اور یعنی کہ پیج اوپن ہو جائے گا آپ نے پاسپرٹ دیا ہوگا اس کو آپ نے سیف کر لینا ہے آپ کے سامنے یہ پیج اوپن ہو جائے گا یہاں سے آپ کے کچھ آپشن نظر آ رہی یہاں سے لکھا رہو کہ انٹر یور ہے سینڈر نیم یہ کہتا ہے جی کہ جز بندے کا آپ نے پیسے سینڈ کرنی ہے پہلے آپ کو اس کی میں ٹرمیں کنڈیشن بتا دوں جیسے ان نے لکھی ہوئی ہے کہتا ہے الفہ ٹیوب جوائننگ کنٹریبیوشن فی اس تین سو بیس روپے آرس کہتا ہے جو اس کی جو جوائننگ فیس ہے وہ تین سو بیس روپے پاکستانی روپیس ہے اور نیچے اس کی ترم کنڈیشن یہ ہے کہ کنڈیشن فی اس نیسسری بکار ایچ ممبر ورک پروپلی کہتا ہے کہ یہ جو آپ کے ٹیسر روپے آپ نے جوائننگ کروانے کر کے لینا آپ نے آپ سے جو لیے جا رہے ہیں یہ بہت ضروری ہیں تاکہ ہر ممبر جو ہے وہ پروپر ٹکے سے کام کرتا ہے کہتا ہے کہ آپ یوٹیوب ریوارڈ کہتا ہے آپ اسے آپ یوٹیوب ریوارڈ کے ذریب بھی آپ اسے ارنگ کر سکے گئے اور زور سٹیفکیش سٹیفکیش سٹی ٹیکشن از آور فرس پیروڈی کہتا ہے کہ آپ کا جو اعتماد ہوگا ہم آپ کا جو یعنی کہ مطمئن ہوگی وہ ہمارا ہمارا جو اعتماد ہوگا وہ آپ کے مطمئن یعنی کہ مطمئن ہوگا یوکن آنسو انکریز یور بیلنس بائی انوائٹنگ بیپل کہتا ہے کہ اگر آپ اس سے اچھا اور ارنگ کرنا ایسی ریوارڈ پھرکین 320 رپیوارڈ پھر آپ نے جو ایک سٹیفکیش سٹیف ایک اس ننبر پر سٹی پھرا جاند کرنے کمائے اس نمبر پر آپ نے ان کو اپنے پانے پھر آگا یہ لیکن دکھائی جی یہ انجھے اس yayب Totium اکاؤنٹ ہے اور جائز کیچ اکاؤنٹ بھی ہے اور کہتے ہیں جی کنٹریبیوشن اوپی تین سو بھی سرپ ہے اور ایسی پیس اکاؤنٹ ہو گیا جائز کیچ اکاؤنٹ بھی ہو گیا اور اس کا جو اکاؤنٹ ٹیٹل ہے وہ انہوں میں زیبو مائی کے نام سے ہے پھر اس کے بعد کہتے ہیں آفٹر سینڈنگ یور اماؤنٹ کانلے پوٹر تی آر ایکس تی آر ڈی ٹو کنفرم یور اکاؤنٹ اور کنٹیٹ ایمیل الفاتیوب ڈاٹ ہیلپ ڈاٹ جی ایمیل ڈاٹ کیوے کہتے ہیں کہ آپ نے اس نمبر پر تین سو بھی سینڈ کرنے آپ کے جائز کیچ سو بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ اسے تین سو بھی سینڈ پر اس کے اوپر آپ سینڈ کر دیں گے تو آپ کی جو ٹرنکشن آئی ڈی ہوگی جو آپ کو میچ سے وصول ہو جائے گا وہ آپ نے یہاں سے پوٹ کرنی ہے اپنے کرنا یہ آئے اپنے جائز کیچ ایکاؤن سے اکاؤن سے یا کسی کے جائز کیچ ایکاؤن سے یا کسی کے ایزی پس ایکاؤن سے آپ نے اس نمبر پر تین سو tochانیٹ ری پر سینڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو سکریش وڈ لینے ہیں جو اس کو ڈاٹ جانکران آئی ڈی ہوگا جو لوگشن نمبر ہوگا وہ آپ نے نوٹ کر لینے اور یہاں سے آپ نے یہاں کے انٹرہیر سے ڈر نمی دی جو بندہ جس کا اکاؤنٹ ٹاٹل ہے جس کا ایزی پس ایکاؤنٹ بنا دینا ہے اور آگے آجوں سے کہ انٹر سینڈر اکان نمبر انٹر سینڈر اکان نمبر کے مطل� یہ ہے کہ جس اکان نمبر سے پیسے بھی دے جا رہی ہیں یعنی کہ جو جیس کیس containing ہے وہ آپ نے یہاں سے سینڈ کرنا ہے جس دوسرا جو اکان دے وہ آپ نے یہاں سے سینڈ کرنا ہے اور آگے جو اس کی جو آپسن میں ڈر آ رہی ہیں جس سیلیکٹ آکاؤنٹ آپ کیس طرح کسی طریقے سے پیسے بھی نا جاتے ہیں یعنی کہ آپ ایزی پیسے کروانا چاہتی چلو جو ہے ٹرانجیکشن ڈی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جس اکاون پہ پیسے بھیجیں گے اب اس اکاون کے بات جو آپ کو ٹرانجیکشن ڈی ملے گا جو آپ نے وہ ٹرانجیکشن ڈی یہاں سے کلک کر کے اب آپ نے وہ پرسیل انٹر کا لینا ہے تو یہ فرمیٹن ہوگی اس لیے سب میٹ کی اپشن کے اوپر آپ نے کلک کر لینا ہے اب جیسے سب میٹ کی اپشن کے اوپر آپ کلک کریں گے ہمیں تھوڑا سا ایک پرسیل اندر آج کہیں جی تیسن آردی تیکن تیسن آردی یہ اوپشن آگئی ہے کہ یہ جو تیسن آردی ہے یہ آپ کا پہلے استعمال ہو چکے اس لیے اکونٹ نہیں مان رہا لیکن اگر آپ فرسٹم اکونٹ بنا رہی ہیں فرسٹم اکونٹ بنانے کے بعد اگر آپ یعنی کہ ٹرانکشن آرڈی یہاں سے انٹرک کریں گے اور سنمیٹ کروالیں گے سنمیٹ کروانے کے بعد آپ کو ایک میسید حصول ہو جائے گا میں آپ کو سکرین شاٹ اس کا دکھاتا ہوں تو آپ کو اس سکرین شاٹ اس طرح آپ کو آگے موبائل سکرین پر اس طرح کا ایک میسیج رسیب ہو جائے گا جو کہ آپ کو کچھ دیر میں آپ کو انتظار کرنا پڑے گا کہ آپ کا اکان ان کی پولیس کے مطابق اپرو ہو گیا ہے یا نہیں ہوا میں یہاں سے جب آپ ایرہ وقت ٹرانکشن بنجوا دیں گے آپ کو اس طرح کا ایک میسید حصول ہوگا یہ آپ کو میں شو کر کے دکھاتا ہوں یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو معلومات دیئیں آپ کا جو اکانڈ ہے اگر آپ نے تین سو بیسر پر کیش یعیدی پیسہ کروا دیئے ہے تو آپ کے تین سو بیسر پیہ یعنی کہ اکانڈ کی معلومات لینے کے بعد آپ کا اکانڈ ہوگا وہ اپروف کا دی جائے گا اگر آپ کی انفرمیشن غلط ہوئی اگر آپ نے ٹرانجسن صحیح طریقے سے نہ کی اگر آپ نے تین سو بیسر پیہ نہ کی تو آپ کا جانڈ ریجیکٹڈ کر دیا جائے گا تو اب ہم نے کرنا کہہ ہے اب آپ نے تھوڑا سا ویٹ کر لینا ہے چوبیس تھنٹے کے اندر اندر آپ کا اکانڈ پروف ہو جائے گا آپ کے اکانڈ کا لنک بن جائے گا جبکہ اکانڈ کا لنک بن جائیں گا تو آگے آپ نے کیا کرنے آگے اس کا کیا پروسس ہوگا وہ آپ کو اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا تو انشاءاللہ ملے گا اگلی ویڈیو میں تکلیر سرکھا رکھے گا فی امان اللہ اللہ حافظ